اسلام علیکم میری کون بہن اور کہاں سے بہن کوسر برمینگم سے بول رہی ہوں بہن کوسر برمینگم سے میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے سوال کیا آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ دس سال سے میں دینٹس کے پاس جا رہی تھی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے نہ مطوروں میں میرے گم ڈیزیز ہے مجھے دینٹس نے بتایا میرے پھر وہ دانس کیوں وہ ہلنے اور داریں بلکل پرفیکٹ بھی نہ کوئی کیڑا نہ کوئی خراب کچھ بھی نہیں ساپس سے یہ گم سفید دانتوں کا میں بہت سے آلکھی تھی لیکن وہ پتہ نہیں مطوروں میں گم ڈیزیز کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو وہ دس سال میں جاتی رہی ہوں ڈیٹس کے پاس تو وہ جب بھی جاتی تھی سال میں دو دفعہ وہ میرے داریں نکال دیں پھر گئی ہوں چھے مہینے بعد تو پھر اس نے میرا دانس نکال دیا کہ یہ لوت ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہے وہ ہے تو ایک دو دفعہ اس نے نا پتہ نہیں ایک آلہ ہوتا ہے اس نے نا وہ کہتا ہے کہ دانس کے در پلیک آگیا اس کو ساف کرنا ہے اس نے وہ ساف کیا تو دو ہفتے دیکھ گزرے تو بری خالت میری ہو گئی پھر میں ایمرجنسی گئی ہوں ڈیٹس کے پاس تو اس نے وہ دانس ہی نکال دیا یقین کرے میری چار داریں نکال دی اس نے فرن کا میرا دانس نکال دیا آپ کے موہ سے داریں نکال دی آپ نے روکا ہی نہیں ان کو نہیں مجھے تو میرے بھائی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کے داروں میں کوئی در تھا یا نہیں تھا یہ ایسی نکال دی ہوگی کچھ نہیں تھا بس وہ لوس ہونی شروع ہو گئی یہ لوس ہونی شروع ہو گئی دیکھیں جب بھی اگر دینٹس کبھی بھی دار نکالتے ہیں یا دات نکالتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ نکالنا یا نہیں نکالنا تو آپ کو نے بتایا نہیں تھا نہیں وہ مجھے کہہ رہا تھا دینٹس کہتا ہے یہ لوس ہو رہا اس کو نکالنا پڑے گا اگر نہ نکالا تو اور بھی جو نا وہ دات پراب جائیں گے دارے نا اور اس میں در چلا جائے گا اچھا تو ابھی میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں یہ ہوا کہ پھر میں میری جو بیٹی ہے نا تو وہ مجھے پرائیوٹ ڈینٹس کے پاس نہیں کر گئے پرائیوٹ ڈینٹس نے چیک اپ کے ہنڈیڈ پونڈ لے لیا ہے نا پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو ایک سرے کرنے پڑے گے کیونکہ داتوں کی جو چڑے ہیں نا داروں کی کمدور ہو گئی ہیں کہ تمہارے پریبیس ڈینٹس نے بتایا نہیں کہ تمہیں گم ڈیزیز ہے میں نے کہا تو مجھے ایک دفعہ بھی نہیں اس بات کو مینچنٹ کیا نا کہ مجھے گم ڈیزیز ہے کوسر بہن تھی برمینگم سے ان کے اُبر سکسٹی سال ہے سیون این ہاف سٹون ان کا وزن ہے اور دس سال سے ڈینٹس کے پاس جا رہی تھی بتا رہی کہ انہوں نے ساری داریں بھی نکال دی ہیں اور یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو انہوں نے ڈائیگنوز بھی نہیں کر سکی تھی پریویٹ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو پتا چلا کہ گم ڈیزیز یعنی ان کے جو ہے گم جو ہے مسوڑے جو ہے وہ کمزور ہو گئے تھے اور یہاں تک کہ ان ڈاکٹروں نے کہا جو ان کے ڈینٹس تھے انہوں نے کہا کہ اس کی جڑے کمزور ہیں سارے دانت نکال دیں یاد رکھیں نادرین کرام اگر آپ ایک دانت نکالتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے گیپ آ جاتا ہے اب اس کی وجہ سے باقی دانیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ نے ایک دانت نکال دیا ہے یا ایک دال نکال دی ہے تو آرٹیفیشل لگوا دیں آپ اگر نہیں لگوائیں گے تو باقی دانت آپ کے کمزور ہو جائیں گے ظاہری باتیں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ موں میں کچھ چیز کھا رہے ہیں آپ اس پر وزن پڑ رہے ہیں آپ اس کو چبا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس میں اب اکثر لوگ آرٹیفیشل بھی نہیں لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک ضروری ہے پھر آپ کو اس کا متبادل جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ فضول میں جو ہمارے اکثر نوجوان دوست جو ہے جن کے دانت بلکل سیدھے نہیں ہوتے تیڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کرو یا وہ بچے جن کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں وہ بچے ہمیشہ موں میں انگلی رکھتے ہیں تو ان کے دانت تیڑے ہو جاتے ہیں تو بچپنی سے ماہیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیلپ کیا کرتی تھی تو اب اگر وہ بچوں کے دانت تیڑے ہیں تو اب اس کو چھیڑے نہیں آپ بہت زیادہ چھیڑیں گے تو دانتوں میں درد اور ہمیشہ دانت کمزور ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ تھنڈا گرم لگنے کی بہت زیادہ شکایت بھی ہوگی تو بارال ان کو گم ڈیزیز ہیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے جیسے گم ڈیزیز کے لیے میں نے نسخے تو بہت بتایا ہے لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے کوئلہ آپ نے لینا ہے حلدی ان دونوں کو ایک ایک چمچ لیلیں اس کو پیس لیں پیسنے کے بعد دونوں کو آرگینک حلدی لیلیں اور آرگینک ہی یعنی کہ کوئلہ لے رہے ہیں بزار میں جو ہے وہ آرٹیفیشل کوئلے بھی ملتے ہیں لیکن آرٹیفیشل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اوریجنل کوئلہ اوریجنل لکڑی کو جلا کر بھی آپ کوئلہ بنا سکتے ہیں گارڈن کے اندر تھوڑی سی لکڑی کے ایک ٹکڑا جو ہے وہ جلا سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی آگ لگا دیں کہ کہیں کہ حکیم صاحب نے کہا آتا تو اپنا خیال کریں آسپرو اس کا بھی خیال کریں ایسا نہ ہو کہ ہر طرف دعا ہی دعا ہو تو بہرحال یہ کہ اس کیلئے کیا کریں آپ کوئلہ کوئلہ حاصل کر لیں کوئلہ اس کو پیس لیں حالدی کو بھی پیس لیں ایک ایک چمچ لے لیں اور اس کو جو ہے اپنے کیا نہ ہے اس کو سرسوں کے تیل کے اندر مکس کر کے اس کو لگا دیں ایک نسخہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کے تیل اور نمک اس کو مکس کر کے اپنے داتوں پر لگائیں بہت مفید ہے ان دونوں نسخوں میں سے کوئی بھی آپ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے گم ڈیزیز جو ہے انشاءاللہ گم کے اندر جتنے جراسین وغیرہ ہوں گے گم کمزور ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے گم انشاءاللہ مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے